بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آس تائس جنوری بروزبد ہم بات کریں گے کھوکھر برادران کا جو سیول دعویٰ تھا جس کی بنیاد پر وہ ایک ریلیف لے چکے تھے سٹے آرڈر لے چکے تھے حکم امتنائی لے چکے تھے جس میں آج ایڈیشنل جو کمیشنر ہیں انہوں نے اس فیصلے کو سیول جج کے فیصلے کو چیلنج کیا ایڈیشنل ڈسٹرک جج کی عدالت میں اور ان کو بڑا ریلیف مل گیا ہے اور کھوکھر برادران کا جو حکم امتنائی ہے وہ خارج ہو چکے ہیں جس کی بنیاد پر کارل لہور ہائی کورٹ سے انہوں نے ایک بڑا ریلیف لے لیا تھا وہ فیصلہ کیا تھا آج جو ایڈیشنل سیشن جج ہے مزمل موسیٰ صاحب ان کی عدالت کا جو فیصلہ ہے آج کی تاریخ کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کھوکھر برادران کے گھر مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز کا پاؤں پڑا ہے اور وہ ان کے لئے بھاری ثابت ہوا ہے کہ جو ایک ان کے پاس سٹے آرڈر تھا وہ سٹے آرڈر بھی آج ختم ہو گیا اور انتظامیہ جو زلی انتظامیہ ہے ان کا قبضہ برقرار رہے گا لہور ہائی کورٹ کا حکم بھی آج ختم ہو گیا کیونکہ جس فیصلے کی بنیاد پر لہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا وہ فیصلہ ہی آج سسپینڈ کر دیا ہے ایڈیشنل ڈسٹرک جج نے وہ اس فیصلے کی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے ڈیٹیل میں شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج آصف زرداری کے کیسز بھی تھے جو ٹرانسفر اپلیکیشن تھی ان کی ریفرنس میں ان کیسز میں بھی بڑی اہم سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں عمر اطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ تین رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی فاروق اچنیک صاحب پیش ہوئے آصف زرداری کی طرف سے اور عدالت کو کہا کہ جو سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ ریفرنس ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کیا جا سکتا ہے اور یہی اختیار چیرمن نیب کے پاس بھی ہے اور چیرمن نیب کو ہم نے درخواست دی کہ ہمارے جو ریفرنسز ہیں وہ اسلام آباد سے کراچی منتقل کیا جائے لیکن اسلام آباد جو چیرمن نیب ہیں وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہیں تھی ہم سپریم کورٹ میں آگئے ہیں سپریم کورٹ نے افسار کیا کہ وہ فیصلہ کیا یہ جو کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوئے تھے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے نہیں ہوئے تھے سات جنوری 2019 کا یہ فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آصف زرداری کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کیے جائے تو اب آپ کیوں منتقل کروانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کیا نئی گرانڈ ہے کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو اس میں وہ بڑا کلیر ہے اور سات عمرتہ بدیال صاحب نے فرمایا کہ آپ نے عدالتی فیصلہ پڑھا ہے سپریم کورٹ کا جو سات جنوری 2019 کا ہے جس میں الزامات بھی لگائے گئے ہیں ملزم پر کہ وہاں کیوں ٹرائل سیکیور نہیں ہے جس کی بنیاد پر کراچی سے ٹرائل کو شفٹ کیا گیا تھا اور منتقل کیا گیا تھا اسلام آباد میں تو عدالت نے کہا کہ اس میں جو معاملہ ہے وہ بڑا سیدھا سا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اس بات پر فاروق اچنیک صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جناب ٹرانسفر کی اپلیکیشن دینا یہ میرا قانونی حق ہے میں نے وہ حق استعمال کیا ہے جو باقی پارٹیز ہیں ان کو بلا لیا جائے اور اس کے بعد عدالت دیکھ لے عدالت نے کہا بھئی آپ کا معاملہ تھا چیرمن نیب کے خلاف آپ نے اس میں جو پچاس ملزمان ہیں جالی بینک اکاؤنٹس کے اس میں سب کوئی پارٹی بنا دیا ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے فرمایا کہ آپ نے ساروں کو کیوں پارٹی بنایا ہے تو فاروق اچنیک صاحب نے فرمایا کہ ہم اس لیے پارٹی بنایا گیا ہے تاکہ سارے لوگوں کو سن لیا جائے اور یہ ٹھیک رہے گا تو جسٹس امرتاب مندیار صاحب نے فرمایا کہ آپ اگر آپ کو میلہ لگانے کیا شوق ہے تو آپ شوق سے لگا لیں میلہ عدالت میں پچاس لوگ آ جائیں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے تو دا پوائنٹ اتنی بات ہی سننی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پچاس لوگوں کو عدالت میں بلا کے اس کیس کو لنگر آن کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا اور ساتھ فاروق اچنیک صاحب کی جو یہ درخواست تھی کہ جب تک سپریم کورٹ میں ٹرانسفر کا فیصلہ نہیں ہوتا ریفرنسز کی منتقلی کا فیصلہ نہیں ہوتا احتساب عدالت میں جو کاروائیہ اس کو روک دیا جائے اس درخواست کو بھی عدالت نے نہیں سنا اور عدالت نے کہا کہ جب سارے فریقین آ جائیں گے پھر عدالت دیکھے گی اور عدالت پھر مین اپیل کوئی ڈیسائیڈ کر دے گی کہ آیا اسلام آباد سے دوبارہ کراچی ٹرانسفر ہونے ہے یا نہیں ہونے ساتھ عدالت نے استفسار کیا کہ ملزم کے خلاف پہلے بھی کوئی ریفرنس راولپنڈی اسلام آباد میں تھا جس کے اوپر فاروق اچنیک صاحب نے عدالت کو بتایا کہ پہلے ملزم کے خلاف ایک اٹک کلہ میں بھی ریفرنس تھا اٹک کلہ میں اس کے اوپر سمات ہوتی رہی ایک لاہور میں سمات ہوئی اور ایک راولپنڈی میں ہوئی اور یہ تینوں ریفرنسز میں ملزم بائزت بری ہو چکا ہے تو عدالت نے کہا چلیں اب دیکھتے ہیں ایک ماہ کے لیے اس کیس کو ملتوی کر دیا ہے سارے چیرمن نیب سمیت باقی جو ملزمان ہیں جن کو فریق بنائے گیا تھا ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیا گیا ہے اور ایک ماہ کے لیے اس کیس کو ملتوی کر دیا گیا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں گداموں میں گندم کی چوری کا بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا جس کو پر نیب نے انکواری شروع کی تھی ایک دن پہلے چیرمن نیب نے یہ کہا ہے کہ اپنی ایک سپیچ میں کہ ہم نے جب پوچھا کہ اتنی کروڑوں روپے کہ جو گندم ہے وہ کیسے چوری ہوئی ہے تو صوبہ سندھ کی حکومت نے کہا کہ چوہے کھا گئے ہیں اور چوہوں نے یہ گندم چورا لی ہے تو چیرمن نیب نے کہا کہ جب ہم نے ان بڑے چوہوں پر ہاتھ ڈالا تو پھر پتہ چلا کہ یہ کروڑوں اربو روپے کی گندم چورانے والے بھی یہی لوگ ہیں اور اس میں ایک نسار کھوڑوں ہیں جو صوبائی وزیر ہیں اور سینئر رہنما ہے پاکستان پیپس پارٹی کے ان کے خلاب انکوئری شروع ہوئی تھی اور وہ بھی آج عدالت میں ان کی درخواست امانت پر سندھ ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں سمات کے دوران جو باقی ملزمان ہے گندم چور جو جتنے تھے ان سارے لوگوں کی درخواست نے یک جا کرنے کا سندھ ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے ٹائم پوچھا ہے کہ کب تک ان کے خلاف تحقیقات مکمل ہو جائیں گی تو بتایا گیا کہ ایک ماہ لگ سکتا ہے دو ماہ لگ سکتے ہم تحقیقات مکمل کر دیں گے اور ریفرنس فائل کر دیں گے عدالت نے سترہ مارچ تک ملزمان کی درخواست امانتوں میں توسیح کرتے ہوئے ملزمان کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ جب آپ کو نیب کی طرف سے نوٹس آئے گا آپ نے پیش بھی ہونے جو ڈاکومنٹس آپ سے مگوائے جائیں گے یا آپ سے ریکوائر ہوں گے وہ بھی آپ نے دینے ہیں اور اگر کسی نوٹس پر آپ پیش نہیں ہوں گے تو پھر اس زمانت کی کوئی حصیت نہیں ہوگی نیب آپ کو گرفتار کر سکتا ہے اب اس کی تحقیقات بھی سترہ مارچ تک نیب نے مکمل کرنی اور عدالت میں ریپورٹ سامنٹ کروانی ہے اس کے بعد عدالت میں ان کیس کو دیکھے گی کہ آئے ان کی زمانتیں بنتی ہیں یا نہیں بنتی اب ہم آ جاتے ہیں کھوکر برادران کے خلاف کیس کے حوالے سے کھوکر برادران کو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو خوش کرنے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید لہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی یہی الیج کیا کئی ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے کہا کہ لہور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ پراپرٹی واپس دلوائی جائے ہوا یہ تھا کہ لہور ہائی کورٹ میں جو پہلے تین گھنٹے کی سماعت تھی اس میں تو کھوکر برادران کے پاس کچھ تھا نہیں کہ وہ لہور ہائی کورٹ کو دکھاتے جب لہور ہائی کورٹ میں کچھ دکھانے کو نہیں تھا تو جس فیصلے کا جو 18 جنوری 2021 کا فیصلہ ہے جو ایڈیشنل کمیشنل ہیں کونسولیڈیشن اشتعمال کے جو ایڈیشنل کمیشنر ہیں ان کی طرف سے جو 142 قبضہ مافیا کو نوٹسز جاری کیا گئے تھے کہ آپ یہ خالی کردے نہیں تو ہم خالی کروائیں گے تو اس کی بابت ایک سیول کورٹ میں جج ہیں جن کے پاس ان کا کیس تھا چودری تارک صاحب ہیں سیول جج انہوں نے یہ جو ایڈیشنل کمیشنل کونسولیڈیشن ہے ان کا 18 جنوری کا جو نوٹفیکیشن تھا اس کو سسپینڈ کر دیا تھا اور سٹے گرانڈ کر دیا تھا جب کل پہلے تین گھنٹے میں ان کے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں تھی تو وقفے کے بعد انہوں نے وہ سٹے آرڈر دکھایا تو عدالت نے کہا اگر آپ کے پاس سٹے آرڈر تھا تو آپ اس کے مطابق کرتے آپ نے کیوں نہ پہلے سٹے آرڈر دکھایا اور پھر اس سٹے آرڈر کی بنیاد پر عدالت میں یہ فرمایا تھا کہ آپ جائیں سیول کورٹ میں آپ کا کیس پینڈنگ ہے جب تک سیول کورٹ میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتا دونوں پارٹیز سٹیٹس کو منٹین رکھیں گی اس پروپرٹی کو چھڑیں گے نہیں حکومت مزید گرائے گی نہیں اور کھوکر برادران اس میں مزید کوئی تعمیرات نہیں کریں گے یہ حکم آ گیا اور دونوں پارٹیز کو کھا گیا کہ آپ جائیں اور سیول کورٹ میں جا کے رجوع کریں آج ایڈیشنل کمیشنر کی طرف سے ایک درخواست فائل کی گئی تھی اور ایک اپیل فائل کی گئی تھی اس حکم امتنائی کے خلاف ایڈیشنل ڈسٹرک جج کی عدالت میں مزمل بوسا صاحب ہیں یہ ایڈیشنل ڈسٹرک جج ہیں لہور کے ان کی عدالت میں اپیل فائل کی گئی اس حکم امتنائی کے خلاف جو سیول کورٹ نے دیا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ جناب جو اپیل ہے اس میں یہ گراؤنڈ لی گئی کہ جو ایڈیشنل کمیشنل ہیں جو جنہوں نے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا تھا اٹھارہ جنوری کا ایڈیشنل کمیشنل کنسولیڈیشن ان کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو سیٹ آسائیڈ کرنا جو سسپینڈ کرنا یہ سیول کورٹ کا دیرہ اختیار ہی نہیں ہے سیول کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ ایڈیشنل کمیشنل کنسولیڈیشن کے فیصلے کو وہ سسپینڈ کریں یا اس کے اوپر سٹے دیں اور اس کا جو حوالہ دیا گیا ایڈیشنل کمیشنر کی طرف سے یہ جو آج اپیل تھی اس کا جو ٹائٹل تھا ایڈیشنل کمیشنر بنام حافظ محمد عثمان فاروقی وغیرہ یہ ان کا جو لسٹ آف ریسپونڈرز تھے ان میں باقی افضل خوکر اور سیفل ملوک خوکر باقیوں کا بھی اس میں نام ہے اس میں جو ایڈیشنل کمیشنل کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ سیکشن ٹونٹی سکس ہے کنسولیڈیشن ہولڈنگ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی اس کے تحت جو سیکشن چھبیس ہے اس کے تحت جو ایڈیشنل کمیشنل کنسولیڈیشن کا فیصلہ ہے اس کو سیول کورٹ نہیں سیٹسائیڈ کر سکتی اس کو سسپنڈ نہیں کر سکتی 18 جنوری 2021 کا جو فیصلہ ہے ایڈیشنل کمیشنل کنسولیڈیشن کا جس کی بنیاد پر یہ آپریشن ہوا ہے اس کو جو حکم امتنائی دی ہے سیول کورٹ نے وہ غیر قانونی ہے سیول کورٹ کے بس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ نوٹس کرے اور ساتھ کہا کہ سیول کورٹ نے سب سے بڑا جو غیر قانونی کام کی ہے وہ یہ ہے کہ سیول کورٹ نے حکومتی پارٹی کو جب بھی آپ حکومت کے خلاف یا پملک آثورٹی کے خلاف سٹے لینے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے تین دن کا نوٹس کروانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو سٹے دیا جاتا ہے سیم ڈے آپ سٹے نہیں لے سکتے کوکر برادران سیم ڈے سٹے لے کر گئے تو عدالت کو بتایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ان لیگیلٹی کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر غیر قانونی آرڈر کیا ہو سکتا ہے جس کو حافظ موسا سوری مزمبل موسا ایڈیشنل جو ڈسٹرک جاج ہیں لاہور کے انہوں نے ان کے اس کو منظور کرتے ہوئے اور اس معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ واقعی ان کی ویلڈ گراؤنڈ ہے اور اس گراؤنڈ کو اہمیت دیتے ہوئے جو حکم امتنائی کا فیصلہ تھا جو کہ ان کے حق میں تھا کھوکر برادران کے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے اور جو ریسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ وہ آٹھ فروری کو پیش ہوں اور آٹھ فروری کو پیش ہونے کے بعد اس سارے معاملے کو دیکھیں اور آ کر عدالت کو بتائیں اور تب تک آٹھ فروری تک جو حکم امتنائی ملا ہوا تھا اس حکم امتنائی کو سسپینڈ کر دیا ہے اور اب کس کا فیصلہ بہال ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت ایڈیشنل کمیشنل کنسولیڈیشن کا فیصلہ بہال ہے سیول جج کا فیصلہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور پارٹیوں کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے آٹھ فروری کے لیے اب جو لہور ہائی کورڈ نے کہا تھا کہ جو فیصلہ ہے اور اب پروپرٹیز کو نہیں چھیڑا جائے گا سیول کورڈ کے فیصلے کی روح میں اب جو آثورٹیز ہیں جو انتظامیہ ہے وہ مزید گرا بھی سکتی ہے وہ وہاں پر جو سوشل ویل فیر کے لیے کنسٹرکشن بھی کروا سکتی ہے زلی انتظامیہ اب کھوکر پیلس کو ہر طرح سے استعمال کر سکتی ہے اور اس کے جو آس پاس کی پروپرٹی ہے اس کو اس کو پر قبضہ اپنا برقرار رکھ سکتی ہے آج یہ فیصلہ آ گیا ہے اور اس فیصلے کی کچھ جو ہے وہ میں نے اپنے تھم نیل پر بھی لگائی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس فیصلے کے خلاف آپ دوبارہ لاہور آئی کورڈ جائیں گے جو کھوکر برادران ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد